موسیقی نمسکار میں ہوں مرطنجے کمار جا اور سب سے پہلے نظر اس وقت کی ایک بڑی خبر پر خبر گیا ہے چانہ وائدہ پر ویت مانترالہ حرکت میں آگیا ہے اور اس پورے ماملے میں چانے کی سپلائی اور پرائز کا ڈیٹا مانگا ہے ستروں کے حوال سے مج PI جانکاری ملی ہے کہ ویت مانترالہ نے اس پورے ماملے میں اور ڈیٹا مانگا ہے کہ سپلائی کتنی ہے اور پرائز کا بیہیور کیا رہا ہے ان پورے مدھوں کی سمجھ expected کرنے کے بعد ویت مانترالہ چانہ وائدہ پر روک کا فیصل کرے گا کہ کیا یہ صحیح وقت ہے چنہ وائدہ پر روک لگانے کا یا پھر نہیں اور اس پورے مدے پر انتیم فیصلہ ویت منطرہ لے گا آپ کو بتا دیں کہ سومبار کو سچیوں کی کمیٹی کی ایک مہتپون بیٹھک ہوئی تھی اس مدے پر جہاں پر چنہ وائدہ کے اوپر کافی گمبیر چرچہ ہوئی ہے بڑی سمکچہ ہوئی ہے لیکن ویت منطرہ لے نے کچھ اور ڈیٹا یہاں پر مانگا ہے سپلائی کو لے کر اور پرائز کو لے کر پچھلے مہنے جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے شتروں سے پچھلے مہنے اپہوکتہ منطرہ لے نے چنہ کا وائدہ کاروبار روکنے کے لیے ویت منطرہ لے کو چٹھی لکھی تھی کہ قیمتوں میں زوردار تیزی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ چنہ کی فیچر ٹریڈنگ کو بین کیا جائے اپہوکتہ منطرہ لے یعنی کنزیومر افیرس منسٹری کا اسٹینڈ بلکل کلیر ہے کہ فیچر ٹریڈ جو ہو رہا ہے چنے میں اس کو روکا جائے لیکن اس پورے معاملے میں انتیم فیصلہ ویت منطرہ لے کو لینا ہے کہ وائدہ پر روک لگانے کا یہ صحیح وقت ہے یا نہیں اور ڈیٹا سمیچہ کے بعد یہ فیصلہ ہوگا بات چید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں اور جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ ویت منطرہ لے نے ڈیٹا مانگا ہے تو ہمارے ساتھ ڈیٹا اینالیسٹ راجی برانپوریہ جوڑے ہیں بیکانیر سے اور ساتھی ہمارے ساتھ کنال شاہ ہیں جو کی فیچر مارکٹ کے بیہیوئر کو لگاتا ٹریک کرتے ہیں نرمال بانک کمولیٹی کے ممبئی سے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے سب سے پہلا سوال راجی برانپوریہ آپ سے ڈیٹا کی ڈیمانڈ یہاں پر ویت منطرہ لے کی طرف سے کی گئی ہے ڈیٹا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے آپ لگاتا ڈیٹا کو انیلائیز کرتے ہیں جو ڈیمانڈ سپلائی کے حالات ہیں منڈیوں میں اور جو پرائیس کا بیہیوئر ہے کیا یہ میچ کر رہا ہے آپ اس میں ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق پرائیس بیہیوئر ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کے شلاف پرائیس مومنٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ جیسے ہر سال سیزن کے سٹارٹنگ کے اندر جو اوپن انٹریسٹ کری فوروڈ سٹاک اور اوپن انٹریسٹ رہتا ہے وہ قریباً ایک لاکھ ستر ہزار ٹن سے لے کر دو لاکھ تیسا ہزار ٹن سے سیزن کے شروعات ہوتی ہے جو اس سال مارٹ اپریل کے اندر سیزن کے شروعات ہوئی وہ صرف 65 ہزار ٹن کا ہوئی تھا تو جو جب بھی اس سمیں سرکاری سکتی کا اندیزہ تھا اس لیے کسی بھی ٹریڈرز نے یا ہیجرز کا انہوں نے ایم سی دیکھ سوائیتے کے اندر کسی بھی طریقے پوزیشن نہیں بنائی ٹھیک ہے اور اسپورٹ مارکیٹ سے یہ کنٹینیسلی ڈائی سو سے تین سو روپے نیچے چل رہا تھا اور کسان کی جیسے ہی اوک مال کی اوک ہو رہی تھی کسان کو بھی اس سال لائف ٹائم ہائی چنے کے بھاو ملے ہیں اور وہ گوار میں پہلے بھی مار کھا چکا تھا ٹھیک ہے اس لیے انہوں نے آتے ہی شدوں مال بیتنا سٹارٹ کیا اور میلرز اور جو پائپ لائن ڈیمانڈ پائپ لائن ہیں جو کھالی تھی وہ کنٹینیسلی مال کھریتا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کنال شاہ آپ کا کمنٹ کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تیزی آئی ہے چنے کی قیمتوں میں حاضر بازاروں میں یا پھر جو دالیں مہنگی ہوئی ہیں اس کے لیے فیوچر مارکٹ زیمیدار نہیں ہے اور ایسے میں فیوچر مارکٹ کو بیان کرنا سولیشن نہیں ہوگا کیمتیں روکنے کے لیے جی ہم نے چنے کا فیل سروے کیا ایدھا 21 ڈیس کے لیے ہماری ریسرچ کی میکرو کی گراؤنڈ سٹیڈی کر کے آئی دی اور ہمارا کلیر فائنڈنگ تھا کہ یہ سال چنے کی پروڈکشن میں گھٹو دی آئے گی اور چنے کی ایلڈ کم آئے گی ہمارا جو انمان تھا وہ 20% ڈاؤن تھا اور اس کے بعد ہم نے لگاتار تیزی دیکھئے جنے کے پرائز بڑھنا is not speculative یہاں پر میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ جو آپ نے فیل سروے کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ 20% اتبادن کم ہوگا اور قریب 50 لاکھ ٹن کے آس پاس جاتا مجھے یاد ہے آپ کا اتبادن کا انمان ہے لیکن سرکار کا اتبادن کا انمان قریب 75 لاکھ ٹن کے آس پاس کا ہے اتنا بڑا گیپ دو سروے میں کیسے آ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سب سے بڑی سمسٹیہ ہے اگری کلچر مارکیٹ کی جسے پرائز مینو پلیٹ ہوتا ہے آپ نے کیسے سروے کیا کہ آپ کو لگا کہ 50 لاکھ ٹن اتبادن ہوگا جبکہ سرکار کا سروے سابطور پر کہتا ہے کہ 75 لاکھ ٹن کے آس پاس اتبادن ہونے والا ہے اور جو پچھلا عنوان تھا گورنمنٹ کا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 80 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ کا اتبادن ہو سکتا ہے تو دو بڑے سروے میں دو بڑی ریپورٹ میں اتنا بڑا گیپ کیسے ہم نے ہماری ریپورٹ میں جو جو ایریا جہاں پر پروبلم ہے اس کے فوٹوگراپس کے ساتھ اس کے ویڈیو کے ساتھ ہم نے ہماری ریپورٹ سرکار نے بھی ایسے ہی کیا ہے سرکار نے بھی ایسے ہی سروے کیا ہے مرطنجا جی ہماری جو انوان تھا ہمارا انوان کے حساب سے چنے کے پروڈکشن کم آئے گی اس کے لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو بھی رائز ہے that is in line with fundamentals ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کی آپ کہہ رہے کی جو بھی تیزی ہے وہ فنڈیمنٹل کے مطابق ہے ایسے میں اب آپ کو چنے کا پرائز کہاں دیکھ رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چنے کے دام ابھی اور بڑھنے والے ہیں میری رائے میں ابھی منسون کا آنسیٹ ہوتے ہی سبھی پرسیس کے پرائزز نیچے آئے گئے اس دستے میٹر آف ٹائم یہاں سے مجھے کوئی لمبی افسائیڈ نہیں نظر آ رہے راجی برہمپوری کیا اسپورٹ مارکٹ میں کیا آباز ہے کیا اسپورٹ مارکٹ میں اس بات کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کہ فیچر مارکٹ کے مقابلے اسپورٹ کے دام زیادہ ہیں اور کہیں نہ کہیں مینپلیشن مارکٹ میں کنٹینیسلی خرید رہی ہے اور جو بھی مال جارہا ہے کہیں پہ بھی سٹاک میں نہیں لگ رہا ہے اسپورٹ مارکٹ کے حساب سے تو کوئی بھی انڈیگیشن نہیں لگتا ہے چھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کوئی منپلیشن یہاں پر نہیں لگتا ہے دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں وقت منترالے کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن بڑی خبر ہے چینے پر سرکار کی نظر ہے کیونکہ دالوں کی قیمتیں لگتار بڑھ رہی ہے اور دالوں کی قیمتیں کو کابو میں رکھنے کے لیے سرکار تمام اپا یہاں پر کر رہی ہے سٹاک لیمیٹ لگائی گئی ہے چھاپے ماری ہو رہی ہے کیتہ ماترہ سے زیادہ دالیں یہاں پر نہ رکھی جائیں تو تمام طرح کا ایکشن سرکار یہاں پر لے رہی ہے دیکھنا ہوگا اس کا کتنا بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے اس خبر پر ہم آپ کو آگے بھی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں گولڈ کی اور آج خبروں سے بھرا دن ہے اور گولڈ کی قیمتیں زوردار طریقے سے یہاں پر نیچے آئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ 29,000 روپے کے نیچے مصی ایس پر گولڈ کا بھاو لڑک چکا ہے جو کی ایک مہنے میں گولڈ کا سب سے نچلہ استر ہے انتراشتی بازار میں قریب دو مہنے کے نیچے لے اس طرح پر ہے گولڈ کا بھاو اور ایک مہنے میں گولڈ کا بھاو قریب ایک ہزار روپے تک ٹوٹ چکا ہے ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ہمارے ساتھ جیپرکاس گھپتا ہے منیلیشیس کے اور ساتھی آجاجین ہیں اومکیم کمولٹیز کے جیپرکاس آپ کو کیوں لگتا ہے کہ گولڈ ابھی جو گرا ہے اس کے پیچھے وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ گراوٹ اور بڑھنے والی ہے مکھیتہ جو وجہ ہے وہ مارکٹ یہ انٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ جون میں جب فیڈ کی میٹنگ ہوگی تو اس میں یہاں پہ ریٹ بڑھ سکتا ہے اور آگے چل کے بھی یہ ڈریکشن نکل سکتا ہے کہ دوہزار سولہ میں شاید ایک اور ریٹ ہائی کھونے کے چانسز ہوں دوسرا ریزن اگر آپ دیکھیں تو جس حساب سے یہاں پہ ڈالر انٹیکس میں پھر سے مجبوطی لوٹی ہے اور نائنٹی فائیو کے اوپر یہ بریج کر چکا ہے تو وہ بھی ایک تیسرا کارن ہے اور آج جو بڑا فال اگر ڈومیسٹک مارکٹ میں دیکھیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ روپے میں آج بہت ہی شاندار مجبوطی لوٹی ہے قریب آدھے پرسنٹ سے زیادہ کا یہاں پہ اپریسیشن دیکھنے کو ملا ہے تو جس کے کارن یہاں پہ پرائیسیس پہ پریشر ہے بٹ اگر آپ شورٹ ٹرم بلکل شورٹ ٹرم بات کریں تو تیرہ سو ڈالر سے اگر آپ دیکھیں تو بارہ سو بیچ ڈالر تک یہ ایک سلائیڈ ہے مارکٹ میں ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک پول بیک ریلی دیکھنے کو ملے بارہ سو اٹھارہ ڈالر کے سپورٹ سے تو شورٹ ٹرم بلکل شورٹ ٹرم میں مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک باؤنس پوسیبل ہے بھاؤ ہو سکتا ہے 29,300 سے 400 تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن overall trend bearish ہے fundamentals بھی گھریلو مارکٹ میں بھی انڈیگیٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آنے والے دنوں میں اور مندی بڑھ سکتی ہے آجاجین آپ کا کمنٹ کیا ہوگا جو لوگ گولڈ میں نیویش کرنا چاہتے ہیں یا پھر جو لوگ گولڈ خریدنا چاہتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے بھی ان کے لیے آپ کی سلحہ کیا ہے دیکھیں جیسے بھی جی پی نے کہ اگر ہم کئی فیکٹرز دیکھیں چاہے دومیسٹک دیکھیں یا انٹرنیشنل دیکھیں تو دونوں طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ گولڈ 28800 تک مجھے لگتا ہے بھاو دیکھنے کو ملیں گے اور جس طریقے سے فیڈ میں کل بھی ہم نے دیکھا US کے جو ہوسنگ ڈیٹا ہے اس کے بعد ہم نے جو کافی اچھے تھا اس کے بعد سینٹیمنٹ اور بن گیا کہ US کے اندر جو جون کے اندر بڑھے گا اگر ویسا کوئی